اگر انتظامیہ گریبوں کی دولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے تو ان لوگوں کی دولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے ان کو اجالہ کیوں جا رہا ہے پرانی سروے کے مطابق اس کو بنایا جائے کیونکہ وہ بھی انجینئر تھے جنہوں نے یہ سروے کی تھی وہ بھی انجینئر تھے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ڈگری فیل ہے وہ بھی انجینئر ہیں وہ بھی پڑے لکھے تھے یا آج کے زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ نالائک تھے اس کا مطلب یہی آتا ہے سب سے بڑا سوال آج کی انتظامیہ پر بھی ہے اور آج کی سرکار پر بھی ہے اگر سرکار گریبوں کا بلا چاہتی ہے تو آخر ان گریبوں کے ساتھ نائنصافی کیوں ہو رہی ہے اس لیے کچھ نہ کچھ گر بڑی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ان کی اپنی کھامیاں ہیں جن کی وجہ سے بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے بھگتنا ان کو چاہیے تھا اور بھگتنا ہم لوگوں کو یہ برباد کر رہے ہیں ٹوٹلی بلکلی ختم ہی کر رہے ہیں ایسا ہی ہوتا رہا ایک نیشنل پرویجیکٹ کے اندر ایسا ہی کرتے گئے تو آخر بدلاؤ کیسے آئے گا اب آپ ہی سوچیں سر میرے پروسی کا پچاس فٹ ایریا ایکوائر کیا گیا تھا میرا سات میٹر ایکوائر کیا گیا تھا مدلہ بائیس فٹ اور وہ کہیں نہیں اس کا کوئی گنتی نہیں اور سولہ میٹر اور ایکوائر ہو رہا ہے ہمارا نیچے اب آپ بولیے یہ روڑ ہے یا آفت ہے ہمارے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ شکیل آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر قرآن ناظرین کرام اس وقت میں موجود ہوں زلہ ڈوڈا کی تحصیل تھاہری کے اندر اور جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ بٹوڈ تا گندوڈ نیشنل ہائیوے ہے جہاں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں آخر ان کی کیا پرابلم ہے میں ان سے ہی جاننے کی کوشش کروں گا آخر یہ آج روڈ پر کھڑے کیوں ہوئے ہیں بابا جی بطائیے سر ایسا ہے کہ پہلے سربے جو ہے نا وہ روڈ ہائیویڈ روڈ کے لئے مطلب جگہ ہائیویڈ روڈ کے لئے جو جگہ اپ لفد ہے جو ہم ناؤپے ہیں تو ستر فٹ ہوتا ہے اور تین تیس فٹ ایک سو تین فٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے آسرم سے اوپر چھے فٹ پہلے ہی روڈ ختم ہوڑا تھا اب آسرم کے اوپر پندرہ فٹ نیچے لائے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں سے پھر بینٹ کر کے جو روڈ ہوڈ بگ لاشٹ اسی پوئنٹ پر آرہا جو پہلے سربے ہے ادھر کیوں نیچے لائے آرہا یہ سمجھ میں نہیں آرہا یہ نیچے جو ہے یہ پندرہ فٹ نیچے لائے رہا ہے سات میٹر سات میٹر ہوگی آپ کو ایک ایس فٹ ایک ایس فٹ اور پندرہ فٹ دیکھ لیجی جوڑ لیجی جبکہ 33 فٹ اور ستر فٹ 103 فٹ جگہ اپلوبد ہے کتنا روڈ بنے گا آسرم کے اوپر آسرم یہ ہے مندر اس کے اوپر 103 فٹ جگہ اپلوبد ہے ابھی نیشنل روڈ میں کتنا اس کو جگہ چاہیے کیوں نیچے کٹ رہے آسرم یہ ساناتن مندر ہے اس کو کیوں ابرواد کر رہے نہیں ہونا چاہیے مندر میں میں نے یہاں سے ادھمپور سے یہاں تک دیکھا ہوں جہاں پتھر میں بھی ہنمان جی کا فگر آیا دونوں طرف سے روڈ نکالا بیچ میں اس کو نہیں چھہ رہا ہے کئی مسجد ہے تو آگے شروڈ ٹرن کیا ہے مسجد کو نہیں چھہ رہا ہے یہاں مندر کو کیوں چھہ رہا ہے ہمیں پیسے نہیں چاہیے مندر بچنا چاہیے نہیں آپ کیا چاہتے ہیں اس روڈ کو لے کے ہم یہ کہتے ہیں جو نیشنل روڈ پہلا سروے ہے وہ قائم ہے وہ ٹھیک ہے وہ اوکے ہے اس پر جائے کسی کو اطراج نہیں جہاں سے یہ سروے ہے جہاں سے پہلا سروے ہے یہ پوائنٹ ہے یہ جو نیشنل ہے جو رہا ہے یہ آ رہا ہے اس پر جائے یہ بگ ماں کے مل جاتا ہے یہ سیدھا لے آئے نیچے نہ بلکل نیچے نہ اس پر کسی کو کوئی اطراج نہیں تو ناظرین کرام میں جو ہے یہ میپ جو ہے بابا جی میں کیمرہ میں اسے کہوں گا یہ میپ دکھا دیجئے یہ میپ جو ہے بلکل یہ بابا جی کا بنایا ہوا میپ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل ہائیوے کا پورا انہوں نے جو میپ ہے جہاں سے یہ پار والی سائٹ شروع ہوتی ہے وہاں سے بنایا ہے یہ پورا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو دس فٹ یہاں پر تھا یہ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تتیس فٹ یہاں پر ستر فٹ یہ ہے ستر فٹ یہ ہے اور تتیس فٹ یہ پر یہ ایک سو تین فٹ یہاں پر بنتا ہے اور اس کے بعد سات میٹر اس روڈ سے پھر سے کٹا جا رہا ہے اور یہ روڈ یہ پوری نیچے آ رہی ہے لگ بگ سات میٹر اس روڈ کو اور کٹا جا رہا ہے اور آپ اس میپ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں جو بابا جی نے بنایا ہوا ہے یہ روڈ یہاں پر یہ آشرم ہے اس آشرم کے اندر روڈ آ رہی ہے یہ پہلی جو نیشل ہائیوے بن رہی تھی اس اینگل میں بن رہی تھی لیکن اب جو نائے سروی کی جا رہی ہے اتنا اور بڑھایا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے یہ آشرم بھی جو ہے آ رہا ہے یہ بھی آشرم کے ساتھ یہاں پر مکان بھی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور یہاں پر جب پہنچتی ہے یہاں سے پھر اس روڈ کو گریٹ دیا جا رہا ہے آگے اوپر کیا جا رہا ہے آخر یہاں سے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انتظامیہ ہو یا کمپنی ہو ان کے جو آلہ آدھیکاری ہے آلہ انتظامیہ ہے انہوں نے اگر پہلے ہی نیشنل ہائیوے کی اگر سروے کی تھی تو آخر یہ پکنی تھی تو آخر انہوں نے اسی وقت کیوں نہیں سوچا کہ یہ سرک جو ہے یہ گریڈنگ میں ٹھیک نہیں بڑھ رہی ہے اس کی الائنمنٹ جو ہے ٹھیک نہیں ہے ابھی جو ہے اس کو یہاں سے پھر سات میٹر نیچے کیوں لیا جا رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال انتظامیہ کے لیے ہے کمپنی کے لیے ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کا موزہ بھی یہاں پر کمپنسیشن بھی ملا ہوا ہے جن کے گھر آ چکے ہیں لیکن اس کے بعد پھر سے اس کو کٹا جا رہا ہے یہاں سے اگر سوچا جائے دیکھا جائے کمپنی کا گورنمنٹ کا ایکسٹر نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اگر کمپنی نے اگر گورنمنٹ نے دس یا پندرہ گھروں کا جو ہے کمپنسیشن دیا ہے اور اب ایک بار پھر سے بہت سارے مکان اس روڈ میں ضرور آئیں گے ان کا کمپنسیشن بھی بنے گا برحال یہاں اور بھی حضرات ہیں ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی بتائیے اپنا نام بتائیں میرا نام چتر سنگھ ہے میرا بھی یہاں پہ مکان آ رہا ہے اور کچھ شہریہ آ رہا ہے جو میرے والد صاحب کے نام سے ایک مکان میرے اپنی نام پہ تھا جو میں نے بنایا تھا ایک ہمارے والد صاحب کا ہے تو صرف ہرسٹلی افسوس کی بات ہے کہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے نیشنل ہائیوے بننے جا رہی ہے اور بار 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 جب بھی اس کی سروے ہوتی تھی ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کنفرم کرتے رہتے تھے ہاں جی کس طرح سے بن رہی ہے کیسے بن رہی ہے اور بار بار ہمیں بتایا گیا ہاں جی اس طرح سے ہمارے دو مکان یہاں پہ آ رہے ہیں ایک مکان کا میرا آدھا مطلب پورشن آ رہا تھا اور تو زمین جا رہی تھی ایک مکان ہمارا الائنمنٹ سے بہار کر دیا تھا اور ٹوٹل ملا کے ہمارا جو ایریا انہوں نے ایکوائر کیا تھا بائیس فیٹ بتایا گیا تھا اور ہمارے ساتھ میں دوسرے ہمارے پروسی ان کا پچاس فیٹ ایکوائر ہوا تھا اس کے بعد ہی جب مجھے کنفیوجن لگی پھر میں نے بار 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 یہاں پر چیک کروائے ان سے ڈیمارکیشن کروائی یہ کیا بولتے ہیں NHADCL کے جو سائٹ ان چارج تھے وہ بھی آئے یہاں پر رینیو ڈیپارٹمنٹ آیا پھر ڈیمارکیشن کروائی اپنی تسلی کے لیے اور انہوں نے اشواسن دیا کہ بھئی اب آج کے بعد آپ لوگوں کو کبھی بھی تنگ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی بھائی ہم ریابیٹیٹ ہو رہے ہیں ریابیٹیشن کا مسئلہ ہے ہمارا کچھ سوچئے اس کے آگے اور تو نہیں آپ کو بڑھنا ہے اور اس ٹائم میں کلیر کاٹ انہوں نے بولا کہ نہیں اب ہمیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ ہمیں مجبور مت کیجے بار بار ہمیں پریشن مت کیجے اب جو ہم نے ہماری جو ہمیں جو ایکوائر کر لیا ہے وہ کر لیا ہے اس کے آلوا کچھ نہیں ہوگا سر حالی میں کیا ہوتا ہے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ روڈ جو ہے گریڈ میں آئے گی اور یہاں پر ہمارے مکان کے ساتھ میں ایک پولیک ہمبا بھی کھڑا ہے یہاں پر زیرو پوائنٹ کیا تھا جہاں پر برشالہ بھی برشالہ روڈ بھی اور یہ نیشنل ہائیوے کا بھی جنکشن پوائنٹ ہے تو حالی میں کیا کیا انہوں نے اس گریڈ کے بجائے اس روڈ کو کافی ڈون کر دیا اور وہ ڈون کرنے کے کارن کیا ہے اوپر والا جانے کیا کارن ہے کیا نہیں ہے کچھ اپنے مفاد کی وجہ سے یا کچھ کیا ہوا تو انہوں نے اس روڈ کو ڈون کرنے کے بجائے اب وہ اپنی گلتیاں چھپانے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ جو ایکوائر کیا ہوا ایریا تھا پہلے کا اس کو ٹوٹلی اگنور کر کے ہمیں اور آگے بڑھ رہے ہیں بینا کسی انفارمیشن کے بینا ہم اچانک سے آج آتے ہیں اور ہمیں انفارمیشن ملتی ہیں ہاں جی ہم ایکوائر کرنے جا رہے ہیں ہمیں کوئی پتا نہیں تھا نہ کچھ جس میں ہمیارا اور سٹریکچر بھی جا رہا اور زمین بھی جا رہی ہے جس کا ہمیں سہارا تھا اب انہوں نے ٹوٹلی بے سہارا کر دیا ہے ہمارا کوئی اب یہاں پر رہنے کا اب کیا چاہتے ہیں ہم سر یہی چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی کر کے اس سی سروے کو پھر سے دوارا جیسے پہلے ہوئے تھے پرانی سروے کے مطابق اس کو بنایا جائے کیونکہ وہ بھی انجینئر تھے جنہوں نے یہ سروے کی تھی وہ بھی انجینئر تھے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ڈگری فیل ہے وہ بھی انجینئر ہیں وہ بھی پڑے لکھے تھے یا آج کے زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ نالائک تھے اس کا مطلب یہ ہی آتا ہے اس لئے کچھ نہ کچھ گھڑ بڑی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ان کی اپنی کھامیاں ہیں جن کی وجہ سے بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے بھگتنا ان کو چاہیے تھا اور بھگتنا ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو یہ برباد کر رہے ہیں ٹوٹلی بلکل ہی ختم ہی کر رہے ہیں اب آپ ہی سوچیں سر میرے پڑوسی کا پچاس سٹ ایریا ایکوائر کیا گیا تھا میرا سات میٹر ایکوائر کیا گیا تھا مطلب بائیس ٹھئر اور وہ کہیں نہیں اس کا کوئی گنتی نہیں اور سولہ میٹر اور ایکوائر ہو رہا ہے ہمارا نیچے اب آپ بولیے یہ روڑ ہے یا آفت ہے ہمارے لئے ہم لوگ کہاں جائیں ہمارا چارہ کیا ہے کہاں جائیں ہم اس ٹائم میں جبکہ ہمیں بار بار ان سے پوچھ کے بتا کے کہ بھئی کتنا لے رہے ہو اب ہمیں یہ کنفرم تھا پورا کیاں جی روڑ ایسے نکل رہی ہے اور ہم اپنے سسٹم سے ابھی ڈیڑھ سال مجھے رنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پوری فیملی ہماری دربیدر ہے ابھی بلکل ٹوٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں ہم لیکن چلو ہم یہ کہتے تھے کہ چلو جس طرح سے سروے ہوئی ہے ایک بار روڑ نکل جاتی ہے آپ کا مکان یا زمین جو لیے توڑی گئی ہے سر ایک مکان کا بنا تھا ایک مکان کا نہیں اس کو انہوں نے الائنمنٹ سے بہار رکھا تھا کہ یہ ڈیمیج میں آ سکتا ہے پیسہ مل گیا ہے ایک مکان کا ایک کا بولا تھا کہ ڈیمیج میں آ رہا ہے جب ڈیمیج ہوگا اس کا پیسہ آپ کو دیا جائے گا لیکن چلو ٹھیک ہے ہم نے وہ بھی منع ٹھیک ہے جیسے ہے ویسے کرو جب ڈیمیج ہو جائے گا چلو اس ٹھیک میں دیکھا جائے گا لیکن ڈیمیج کے بدلے اب اس کے آگے سولہ میٹر اور لیا جا رہا ہے ہمارا اور نہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ جائیں تو جائیں کہاں انہوں نے بلکل ہی ہماری جڑے ہی ختم کرنے پر لائی ہیں اب اتنے پریشان مجبور ہو رہے ہیں کہ کہاں جائیں اور کس کو سنائیں کوئی سنائیں نہیں ہیں لہٰذا ہماری یہی ریکویسٹ رہے گی کہ پھر سے اسی آلائنمنٹ جو پہلے تھی پرانی سروے کے مطابق اس روڈ کو بیا جائے ہمیں روڈ سے کوئی آتراز نہیں ہے جو ہمیں یہ برباد کرنے میں اتنا یہ ایکوائر کر رہے ہیں جتنا ہماری بربادی کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اس کی درستی کی جائے کسی بھی طریقے سے کیونکہ یہ نیشنل پروجیکٹ ہے اس میں سکیں ہوں رہا ہے وہی شکل بھی جائے تو ناظرین کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی زبانی سن رہے ہیں اس روڈ کو جو ہے ایک طرح سے آپ بالکل ویجولز کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ زیرو پوائنٹ کہاں پہ ہے کہاں سے اور کہاں روڈ آ رہی تھی اور اس کو کہاں لیا جا رہا ہے برحال یہاں میرے ساتھ اور بھی شخص موجود ہے جی بتا دیجی آپنا نام کیا مسئلہ ہے جی سر میرا نام جی بتا دیجی کیا مسئلہ ہے بج سر مسئلہ یہی ہے سر پہلے ہی اتنی روڈ بن چکی ہے اور یہ ایکسٹرا اور اناف شناف کر رہے ہیں سر پہلے ادھر بھی نقصان کیا دیکھو اب ادھر اوپر بھی کتنا سلائیڈیشن بنا کے رکھا جب ان لوگوں کو ضرورت تھی کمپنی کو ضرورت تھی پاتھروں کے اور ملدے کی ادھر ساری ڈیمپنگ وہ ادھر آگے کر دیئے انہوں نے zero point پہ اور ادھر سے انہوں نے ڈاؤن کیا اور آگے وہ اب خیمیازہ ہم لوگوں کو بھوگت رہے ہیں اور نہ ہی یہ اپنا نقصہ دکھاتے ہیں تو نہ ہی کچھ alignment بھی انہوں نہیں کی تھی تو جو انہوں نے آر ڈی لگائی تھی انجنیئر انہوں نہیں کی تھی تو بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا تھا اگر گلتی ہوئی تو ان سے ہوئی یہ گلتی ہم نے تو کچھ گلتی نہیں کی یہ سر اور آج یہ کہیں بول رہے ہیں پندرہ میٹر کہیں بول رہے ہیں سات میٹر کہیں بول رہے ہیں نو میٹر اور آگے بستی سے آگے ادھر وہی آرہا ہے zero point ان کا اس سے اوپر پھر اور بگل میں بستی ہے سر وہ پوری بستی اجڑ رہی ہے تو ہمارا زمار کیوں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ سر اب ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کی چال کا کوئی پاتا نہیں لگتے یہ لوگوں کو گمرا کرتے ہیں سر آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں سر جو ان کی پرانی سروے تھی اگر وہ شو کریں اگر اسی نقشے کے مطابق چلیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سر جو انہوں نے پہلے سروے کی تھی جتنا ایریا انہوں نے پہلے بھی انہوں نے پورا جو پور کیا تھا ایریا کتنا ہے روڑ کا تو اس پہ نہیں تو آج یہ ایکسٹرا اور اس روڑ کو چھوڑ کے اب یہ نیچے جا رہے ہیں جی سر اب کیا چاہتے ہیں آپ آخر پہ آخر پہ بس سر ہم یہی چاہتے ہیں جو پہلے انہوں نے سروے کی تھی وہ پہلے اپنے نقشے کے دور پہ چالیں تو وہی ٹھیک ہے سر جی ماں جی کیا بتائیں گے آپ آسینہ اچھا ہے آج آج پرانی سروے پڑ گا آسان ساتھی باڑی بھاری بیس ملوے سکر چھائے اور باڑی بھاری کی جو چھوئے آسانس ساتھی آج آدھان دی لاؤ چھلے آج آج ہیں ضبر دستی ضبر دستی بیلو کترن ضبر دستی آسان کو زینے تو کوئی آسینہ رکھشنین ہے میں بچے چھے درب درب میں بچے پچے بھی چھے آم ہی درب درب چھلے آک ہوں گا آسین زمین پوری لاؤ چھے انتظامیہ سے کیا آپ کی اپیل رہے گی؟ ہمارا ہوا ٹھائے کیا بھی موڈائی شہر ہے معای کا بیٹری دوfil پڑھی ڈیوڑا موجلق و جھنیم ایک بھائی اور چھوٹ بخزی کے ساتھ شہرہ ہے اگر کسی چھوٹیں بھائی اور دارب دار بھائی مگوڈا چھوٹیں بھی ملوک ہوا ٹھائی بھائی اور بھائی ٹھائی اور وہ چھوٹیں ویڑن بھائی بھی دوند بہت شکریہ بات کریں گے ناظرین کرام آپ نے اس ماں کی زبانی سنا ان کا کہنا ہے کہ جب یہ روڈ بنی ہے روڈ عزل بنانے کے بعد جب سروے ہوئی ان کا مکان توڑا گیا مکان توڑنے کے بعد ان کے گھر ویران ہو چکے ویران ہوا اس لیے ویران ہوا کیونکہ ان کا گھر الائنمنٹ آیا گھر کو توڑ دیا گیا ابھی بھی جس طرح سے انہوں نے کہا یہ کسی قرائے کے کمرے پہ رہتے ہیں اور اس ماں نے کہا کہ آخر ہم کہاں جائیں ہم کس جگہ جائیں کس سے ہم اپنا انصاف بانگے اگر ایسا ہی ہوتا رہا ایک نیشنل پرویجیکٹ کے اندر ایسا ہی کرتے گئے تو آخر بدلاؤ کیسے آئے گا لیکن یہاں سے جو ہے سب سے بڑا سوال آج کی انتظامیہ پر بھی ہے اور آج کی سرکار پر بھی ہے اگر سرکار گریبوں کا بلا چاہتی ہے تو آخر ان گریبوں کے ساتھ نائنصافی کیوں ہو رہی ہے اگر انتظامیہ گریبوں کی دولپمنٹ کے لئے کام کر رہی ہے تو ان لوگوں کی دولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے ان کو اجالہ کیوں جا رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال یہاں سے اٹھ رہا ہے اور آخر جب سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے مندر مسجد بنانے کا دعویٰ کرتی ہے ان کو بچانے کا دعویٰ کرتی ہے تو ان لوگوں کے مطابق یہاں پر آشرم کو کیوں توڑا جا رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال یہاں سے ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روڈ اس روڈ کی سروے چینج اس لئے کی جاری ہے لگتا ہے کہ کمپنی کو کچھ اپنا فائدہ ہے یا کمپنی کو اس گلت الائنمنٹ کا ڈر ہے برحال یہاں سے ہم ان لوگوں کی آواز ہمیشہ اٹھائیں گے اور سرکار سے انتظامیاں سے سوال ضرور پوچھیں گے کیونکہ روڈے لوگوں کی ڈولپمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے بنائی جاتی ہے لوگوں کی رہت کے لیے بنائی جاتی ہے تو آخر یہ لوگ سڑک پہ آ کر اپنا انصاف اپنے جو ہے رہت کا رونا کیوں رو رہے ہیں یہ سب سے بڑا سوال آج ہم یہاں سے اٹھانے جا رہے ہیں میرا نام راجش کمار شرم ہے میں دوڑا کنوینر بڈیزی سیل میں پبلک کو اور جو ہماری ہماری جو روڑ والی کمپنی ہے جو بھی انہیں سروے الائنمنٹ کی ہوئی ہے پہلے ہمیں وہ پرانے بھی کاغذ اس کے دکھائے جائیں جو انہیں نئی سروے کی تاہے اس کے بھی کاغذ دکھائے جائیں کیونکہ سب سے پہلے جہاں سے بڑا بریج بننا ہے اس کے پر ہمارا برشالہ گاؤں ہیں اس برشالہ گاؤں کو بہت بڑا خطرہ ہے جہاں پر انہیں کٹنگ کی ہوئی ہے ابھی اس کے پیچھے کم کم چھے میٹر پیچھے کٹنگ ہو رہی ہے آج کیونکہ جب نئی بستی میں وہ حلسہ ہوا اس دن جو بھی بڑی بڑی ٹیم آئے تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ برشالہ کے گاؤں کو پانچ سال کے بعد خطرہ ہے پورے گاؤں نیچے آ سکتا ہے ہم سرکار سے ڈی سی صاحب سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ وہ کمز کم اس روڑ پر کمز کم خود یہاں پر آکے اس کا معاینہ کریں تاکہ پبلک کو جو جو پبلک کے ساتھ باتیں ہوئی تھی پہلے وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں کیونکہ جو سروے پہلے کی گئے تھی سب سے پہلے جو بھی نیشن ہائیوے بنائی گئی ہے اس کا ڈی پی آر کہاں سے کنی روڑ بنائی گئی ہے پہلے سے جتنی انہوں نے یہاں پر الائٹمنٹ لی ہے اس سے بہت کم ہے ہر جگہ سے رو رہے ہیں اور یہاں سے جہاں سے کہ یہاں پر چھنمے میں ہمارے لوگ یہاں پر ملٹنسی کے دور یہاں پر بھاگ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو انہوں نے اتنے برے دھنگ سے یہاں سے بھگانے کی کوشش کی جاری ہے اور ہم سرکار سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم یہاں پر ہماری بھاچ بھاچ سرکار اس کو بہت اچھے دھنگ سے اس کو دیکھے گی کیونکہ یہاں سے چھنمے کے بعد جب لوگ دور دوسرے یہاں سے بھاگ کے یہاں پر آئے تھے تب لوگوں کو یہاں پر یہی بولا گئے تھے کہ آپ کو یہاں پر جگہ دی جائے گی اور لوگوں نے بری محنت سے یہ مکان بنایا تھے یہاں پر کیونکہ گریب گربہ لوگ ہمارے یہاں پر بستے تھے اور اس کے ساتھ جنہوں نے جس جنہوں نے اس کی سروے گلت کی ہے کمز کا اس کی انکواری کی جائے جل سے زل اور پبلک کو پہلے جو آگے سروے کی تھی وہاں پر وہاں بھی انہیں بہت گلت سروے کی ہے اور جو آگے سروے کر رہے ہیں یہاں بھی بہت گلت سروے کی ہے اور جو یہاں پر لوگوں کو بولا گیا ہے کہ ہم نے نیچے دس میٹر نیچے جانا ہے آکے ڈی سی صاحب یہاں آکے دیکھیں گے کمز کا اس کی انکواری بٹھائی جائے کی یہ کیا حال ہے نیچے کیا حال ہو گیا ہے کیونکہ خاص کر کے بگ والوں کو برشالہ والوں کو بہت ہی دکھت ہے کیونکہ آگے برشالہ گاؤں کو بھی ڈینسر میں انہوں نے ڈال دیا ہے اور بگ میں جو ہماری بستی روڑ کے بستی جیسے پارور جاری ہے چاہے وہ اٹھارہ میٹر ہے چاہے دس میٹر ہے ہم اس کی نشان دے دی جائے سائی دھنگ سے دی جائے تاکہ لوگ گمرا نہ ہوں اور جن کے بھی پہلے موضہ نہیں بنایا ہوں لوگوں کا چاہے وہ ملکی راکب ہے چاہے شاملہ دے ان کا بھی موضہ دیا جائے جائی ہند جائی بھار یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور ڈی سی صاحب ہو ڈی سی صاحب ہو اور یہ لوگ جو ہیں ان سے انصاف طلب کر رہے ہیں برحال اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ انٹرنس میں کڑی مہنت کرنے کے بات بھی اگر آپ کا اسکور اچھا نہیں آتا تو چنتہ چھوڑیے اب دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس ہے آپ کے ساتھ تو اب نہ کوئی انٹرنس ایکزام کی چنتہ نہ کوئی ایڈمیشن کی پیگر ڈیریکٹ ایڈمیشن پائیں اپنے یو جی اور ایم پی جی پروگرام جیسے بیچلر آف میڈیکل لیب بیچلر آف آپریشن تھیٹر بیچلر آف ریڈیو ایمیجن ٹیکنلوجی اور بھی کئی طرح کے کورسز کے لیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلس جی آئیں اور ایڈمیشن کرائیں دوہزار تیئیس سے دوہزار چوبیس ادھک جانکاری کے لیے سمپک کریں نائن پور ون نائن ٹو ثری پور ڈبل پائب نائن نائن سیکس ایٹ ٹو ٹرپل سیکس تری ٹو نائن ایڈریس نیر ٹی کئی کالیج لویا پورا شری نگر